اسلام علیکم میں ہوں یاسر آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں بات کروں گا عمران خان صاحب کی حضات دہشت گردی کی دارت میں پیشی پر اور ساتھ ساتھ نیب میں پیشی پر اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے عرقین پی ٹی آئی کو خیر بات کہہ رہے ہیں ان پر ان کا مستقبل کیا ہوگا اور پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہوگا اور آج عمران خان صاحب کو ان کی توقع کے خلاف ان کو گرفتار کیوں نہیں کیا گیا اس پر بات کروں گا اور آنے والے وقتوں میں ملکی حالات میں کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کروں گا سب سے پہلے تو آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس دادہ دہشت گردی کی دارت میں آج طلب کیا گیا تھا وہ وہاں پر صبح صویرے پیش ہوئے جس میں جیج صاحب نے ان کیوں فوری طور پر ان کی جو حفاظتی زمانت تھی اس میں توسیع کرتے ہوئے آٹھ جون تک ان کی حفاظتی زمانت کو منظور کر لیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے سیدھا اپنی اہلیہ کے ہمراہ نیاب دارت میں کے نیاب کے سامنے پیش ہوئے وہاں پر بھی ان کی اہلیہ اور عمران خان صاحب دونوں کو بیل دے دی گئی جبکہ اس کے برقس عمران خان صاحب نے گزشتہ روز اپنے بہت ایک اہم بیان میں کہا کہ مجھے اسی فیصد یقین ہے کہ یہ لوگ مجھے گرفتار کر لیں گے اور انہوں نے اپنے سپورٹروں سے گزارش کی کہ اگر وہ ادارے ان کو گرفتار کرتے ہیں تو جو ان کے سپورٹر ہیں وہ پر امن احتجاج کریں نہ کہ ملک میں توڑ پھڑ کریں یہ ملک ہمارا ہے اور کسی قسم کا بھی ملک کو نقصان نہ پرچائیں اور پر امن رہیں لیکن اس کے بار اقصر بنان خان صاحب کو گرفتار نہیں کیا گیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اس کے پیچھے ایک وجہ آج کل بہت زیادہ عام ہوئی ہے کہ اس ویکنڈ جو گزشتہ ویکنڈ گزرا ہے اس ویکنڈ پر آرمی چیف صاحب کو ایک فائل ان کے ٹیبل پر پہنچائی گئی جس میں نو مئی کے جو اہم کردار ہیں اور ماسٹر مائنڈ ہیں پلینر ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اور کس طرح سے اس سارے پلین کو ایکزیگیوٹ کیا گیا ہے اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی یہ سارے کچھ بتایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس فائل میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون لوگ عمران خان صاحب اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل ناصر منیر اور اداروں کے خلاف دراد پیدا کر رہے ہیں کون سے دو لوگ ہیں جو اس سارے معاملے میں دراد پیدا کر رہے ہیں اس چیز کو وجہ بتایا جا رہا ہے جو فائل چیف صاحب کے ٹیبل پر پہنچی ہے اس میں رانس ناولہ صاحب کا اور آئی بی کا اور ساتھ ساتھ منیسٹی آف ڈیفنس کے اداروں کے نام اور ان اداروں کو شامل کیا گیا ہے کہ نو مئی کا جو واقعہ ہوا ہے انہوں نے مل کے اس کو پلین کیا اور ایکزیگیوٹ کروایا اور ساتھ ساتھ پی ٹی کے لوگوں کو وہاں تک لے جانے میں اور استحال دلانے میں بھی ان کا ایک اہم کردار رہا ہے یہ اہم کردار اس واقعے کے تھے تو آنے والے وقتوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کرداروں کے جن کے نام اس فائل میں ہیں یہ آیا کہ ایک سچ ثابت ہوتا ہے یا یہ خبر جھوٹی ہے کہ یہ لوگ ملوث ہیں اس کی تحقیقات ہوتی ہیں اور آنے والے وقتوں میں کیا یہ لوگ قانون کے کٹیرے میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے اور اس کے ساتھ ایک جو اہم پیشرفت آج کل ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اراکین جو ہیں وہ بہت تیزی کے ساتھ پی ٹی آئی کو خیار بات کہہ رہے ہیں چروع میں تو پی ٹی آئی کے جو وہ اراکین تھے جنہوں نے اعلان کیا جن کو یا تو پارٹی کا ٹکٹ نہیں ملا تھا یا پھر وہ پارٹی میں بہت زیادہ سرگرم نہیں تھے یا پھر ان کی ملکی سطح پر کوئی خاص پاپولارٹی نہیں تھی ان لوگوں نے اعلان کیا لیکن جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ویسے پی ٹی آئی کے بہت اہم اراکین استیفے دے رہے ہیں جن میں صفحے اول میں شیری مزاری صاحب ہیں فیاضل حسن چوہان صاحب ہیں ان کے استیفے ہیں اور ساتھ ساتھ فیصلہ بار کے ویسٹ ریجن کے جو صدر تھے فیض اللہ کبھوکا صاحب انہوں نے بھی پارٹی سے لیتگی کا اعلان کر دیا اور یہ سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے اور امید کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یا چند گھنٹوں میں فواد چوزی صاحب بھی پارٹی سے علیتگی کا اعلان کر دیں گے اس سارے معاملے میں اہم بات ہے کہ کیا انہیں جو اراکین پارٹی پارٹی سے علیتگی کا اختیار کر رہے ہیں ان کا آنے والے وقت میں مستقبل کیا ہوگا اور ان کی سیاست پر کیا اثر ہوگا اور ساتھ ساتھ پی ٹی آئی پر اس کا کیا اثر ہوگا تو میرے تجزیے کے مطابق یہ ہے کہ ان کے پارٹی سے جانے سے وقتی طور پر تو پارٹی کو دچکا لگا ہے لیکن آنے والے وقتوں میں اس کا خاطرخواہ پارٹی کو کوئی بھی اثر نہیں ہوگا کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے اگر ایک رکن جا رہا ہے تو اس کے متبادل پی ٹی آئی کے پاس ہر حلقے میں دو دو چار چار اراکین مجود ہیں جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں کیونکہ وہ سب جانتے ہیں کہ اس وقت جو ہے ووٹ صرف وہ بلے کو پڑے گا پارٹی کا ووٹ ہوگا نہ کہ ذاتی ووٹ ہوگا اور ساتھ ساتھ یہ جو اراکین چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے بارے میں مران خان صاحب بلکل بھی پریشان نہیں ہیں کیونکہ وہ اس سارے سٹویشن کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جتنے بھی اراکین چھوڑ کے جا رہے ہیں اس وقت یہ بہت زیادہ انڈر پریشر ہیں ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے ان کی فیملیز کو تھرٹ کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ پریشرائز کرنے کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیلز بھی کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ پارٹی کو چھوڑ دیں اور پارٹی کو ویک کیا جا سکے تو میرے خیال میں آنے والے وقتوں میں جو لوگ پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں چاہے وہ پریشر کی وجہ سے ہے یا ڈیل کر کے جا رہے ہیں آنے والے وقتوں میں ان کو خاطرخواہ حاصل نہیں ہوگا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا اور یہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پائیں گے اور مقصود نشیستیں صرف جو خواتین چھوڑ کر جا رہی ہیں ان کو بھی میرے خیال میں مقصود نشیستوں پر کوئی بھی عوضہ نہیں دیا جائے گا تو ان کو ہی نقصان ہوگا لیکن اس وقت وہ لوگ بھی مجبور ہیں لیکن عمران خان صاحب اس سارے سیٹویشن میں اپنا پوزیٹیو کردار ادا کر رہے ہیں انہوں نے واضح طور پر علان یہ کیا ہے کہ جو لوگ بھی پارٹی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں میں اس چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ وہ بہت زیادہ پریشر میں ہیں ان کی فیملیز پریشر میں ہیں ان کو تریٹ دیے جا رہے ہیں تو میری ان سے کوئی نرازگی نہیں ہے لیکن جو میرے ساتھ کھڑے ہیں آج بھی میں ان کو یاد رکھوں گا اور آنے والے وقتوں میں بھی میں ان کو ہمیشہ یاد رکھوں گا تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کو وقتی طور پر ایک دچکہ لگے گا لیکن آنے والے وقتوں میں لانگ ٹرم میں اس کا پی ٹی آئی کو کوئی خاطرخواہ نقصان نہیں ہوگا ان عراقین کا لیکن ان عراقین کو بہت زیادہ نقصان ہوگا اور ایک اہم پیش رفت ہوئی جو سابقا ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی تھے جن کا تعلق گزشتہ وقت میں پی ٹی آئی کے ساتھ تھا انہوں نے نون لیگ میں اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ شمولیت کر لی اور اس شمولیت کو جو ہے مریم نواز صاحبہ نے ایکسپٹ کیا اور اس کو اس رہا انہوں نے تو آنے والے وقتوں میں بہت ساری سیاسی حلچل ملک میں ہوگی لیکن میرے خیال میں زور زبرزستی اور ڈنڈے کے زور پر اور تھرٹ کر کے ہم دردیاں کسی کی بھی نہیں سمیٹی جا سکتی چاہے وہ ادارے ہو یا کوئی گورنمنٹ ہو کسی کی آپ ہم دردیاں نہیں سمیٹ سکتے تو عمران خان صاحب اگر وہ ازاد رہتے ہیں تو وہ اپنی کمپین اور اپنی اپنے سپورٹروں سے ان کانٹیکٹ رہیں گے اور مزید مضبوط ہوتے چلے جائیں گے جتنا ان کو دبانے کی کوشش کی جائے گی وہ میرے خیال میں مزید مضبوط ہوں گے اگر ان کو جیل میں بیجتے ہیں تو اب بھی عوام ان کو مزید سپورٹ کرے گی کیونکہ عوام جانتی ہے کہ ان کو بوگس مقدموں میں گرفتار کیا جا رہا ہے ان کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس سارے سینیریو میں ابھی تک جو کچھ ہو چکا ہے عمران خان صاحب کی پاپولارٹی بڑی ہے اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ الیکشن میں ہوگا کہ کون کتنا مقبول لیڈر ہے اور عوام کس کو پسند کرتی ہے ان کو الیکشن تو ایک دن کروانے ہی ہیں جو کہ نظر آ رہا ہے کہ سپٹمبر کے بعد کروائے جائیں گے پارٹی کو توڑا جا رہا ہے پارٹی کو کمزور کیا جا رہا ہے جب تک ان کو یہ ریالائز نہیں ہو جاتا کہ وہ الیکشن کو پری پول مینج کر لیں گے تب تک یہ الیکشن نہیں کروائیں گے لیکن اس سارے سینیریو میں ان کو پی ڈی ایم گورنمنٹ داروں کو نقصان ہوگا اور جو جس فائل کے بارے میں جو آرمی چیف کے بارے کے پاس پہنچی ہے اس فائل کا بہت اہم کردار ہو سکتا ہے سارے ملکی معاملات میں آنے والے وقتوں میں یہ حالات پلٹ بھی سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں ہو سکتا ہے کہ اس فائل کی وجہ سے ہی امران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں اور پی ڈی ایم پارٹیز کے گرد گیرہ تنگ کر دیا جائے نو مئی کے جو واقعات ہیں اس سارے سلسلے میں ان پر کیسز بنائے جائیں اور ان کو بھی گرفت کیا جائے اور الیکشن کو کروانے کی کا کہا جائے آنے والے کچھ دن جو ہیں وہ ملکی سیاست میں اور ملکی حالات کے علیے بہت اہم ہیں پاکستان امید کرتا ہوں کہ پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ پاکستان زندہ باد اسلام علیکم